اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص اللہ کے رضا کے لئے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی نام کا ذکر تمام شرطوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کی خوشکبری سناتے ہیں اور پھر اس کو روحانی و قلبی طاقت عطا کی جاتی ہے یہی وہ مسلمانوں کی اصل طاقت اور روحانیت اور براست ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحباؤں سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے رابطہ کرو نفل نماز پڑھو اور اللہ کی الحمد و سنا کرو اللہ سے دعا مانگو اپنی ہر جائز حجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کیلئے دعا مانگے ہر بیماری سے شفاہ کیلئے دعا مانگے ہر پریشانی سے نجات کیلئے دعا مانگے کاربار میں برکت کیلئے دعا مانگے کرزے سے نجات کیلئے دعا مانگے میاں بیوی میں پیار محبت قائم رہے اس کیلئے دعا مانگے اچھی نوکری جوپ مل جائے اس کیلئے دعا مانگے انتحان میں کامیابی کیلئے دعا مانگے نیک رشتہ آ کر شادی ہو جائے اس کیلئے دعا مانگے انشاءاللہ جائز حجت پوری ہوگی ناظرین آج ہم آپ کے دور نے خوش قبری پانے کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے آپ کے سارے دکھ دردر ہو جائیں گے آپ کے حجت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ہر جائز حجت قبول ہوگی کامیابی آپ کے قدم چونے گی یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمیاں ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھتے پڑھتے خوش قبری ملے گی دوستو محنت کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام کا وظیفہ آپ کی خیرنے پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد کرد سے نجات جوب امتحان میں کامیابی اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے طریقے کو آپ سمجھ لیں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں سب سے پہلے تین مرتبہ دعوشیف پڑھ لیں جو بھی دعوشیف آپ کو آتی ہو پھر نینیا میں مرتبہ مطلب 99 ٹائمز یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا رحمانو یا رحیمو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا رحمانو یا رحیمو آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے 99 ٹائمز جیسے کہ یا رحمانو یا رحیمو ایک مرتبہ ہو گیا یا رحمانو یا رحیمو دو مرتبہ ہو گیا یا رحمانو یا رحیمو تین مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے نینیانے مرتبہ اس مبارک اسم آزم کو پڑھنا ہے پھر دوبارہ تین مرتبہ درشیف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کا خلوص نیت کے ساتھ اپنی حاجت میں کامیابی کے لئے دعا کریں اپنا سارا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کریں اپنے دکھ درد تقریف کو دور کرنے کے لئے دل سے دعا مانگے اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دین کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشیہ بھر دے گا آفیت کے ساتھ انشاءاللہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں میرا نام ہے شاویس خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ